ہندوستان کے اندر رہنے والی تمام جنتہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکرسائی ہو ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تب ہی راستو کی حفاظت ہوگی ان کی روجی راکتی کی حفاظت کی ضرورت ہے دیکھئے آج بتیس دن ہوگے ہم اس درنا سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے گورنمنٹ سے کہ جو گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو اللیگل ڈیمولیشن ڈرائیو پلوڑا روپ نگر کے اندر یہ جو گجر پریوار کے لوگ تھے ان پر ہوئی تھی اس کا کوئی فائنل سلوشن کیا جائے کیونکہ نائنٹین فارٹی سیون سے یہ لوگ اس زمین پر قابض ہیں ان کے پیرنٹس یہاں دفن ہوگے لیکن یہ کہیں اور نہیں گئے اسی زمین پر قابض رہے ایک مہینہ ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے رہے کہ جلدی سے جلدی ان لوگوں کے لیے جو بھی آپ نے پولیسی اڈاپٹ کرنی ہے جو بھی ان لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان لوگوں کے اس زمین کے مالکانہ حق دینے ہیں یا نہیں دینے اس کا فیصلہ کیا جائے لیکن جب ایک مہینے کا وقت گزر گیا ایڈمیسٹیشن کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ ان کی صرف سائلنس رہی اور آج ایک مہینے کے بعد ایڈمیسٹیشن نے یہاں پر ہمارے سامنے لاکے الارٹیز کو کھڑا کیا ہے اور ان کو ہمارے سے زبردستی زمین چھین چھین کے اس کو انکروچ کر کے پولیس کے دوارہ پولیس کی مدد سے لے کر کے فورسیبلی زمین ان لوگوں سے چھینی جا رہی ہے اور آج ہم نے تبھی آپ سب کو بھی یہاں بلایا اور بہت سارے لوگ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں اور ہم نے یہی گورنمنٹ سے گزارش کی کہ ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے ہمارے آنوریبل ایل جی منویش تینہ صاحب نے اپنی 26 جنوری کے باشن میں یہ کہا تھا کہ یہ انسیڈنٹ میرے نوٹیس میں ہے اور ہم اس پہ نرنے لینے والے ہیں اور ایسا دوبارہ انسیڈنٹ نہیں ہوگا یہ میرے ال جی صاحب کہہ رہے تھے لیکن آج وہ انسیڈنٹ پھر سے ہو رہا ہے آج دوبارہ سے جی ڈی یہاں پر آ چکا ہے اور فورسیبلی پولیس کی مدد کے ساتھ ان لوگوں سے ان کی ان کو ڈس پوزیس کیا جا رہا ہے ان کی زمین ان سے چھینی جا رہی ہے تو ایک طرف سے ایڈمیسٹیشن یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے فیصلے میں نرنے لیں گے اور دوسری طرف سے ایڈمیسٹیشن ان سے زبردستی زمین چھین رہی ہے تو یہ کیا چل رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر ہم یہی گزارش کر رہے ہیں انوریبل ال جی صاحب سے کہ اس زمین کے مالکانہ حق ان لوگوں کو دیے جائیں اور جو ان کی ڈیمولیشن ہو گئی ہے چونکہ یہ بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک پائی اگٹھا کر کے اپنے گھر بنائے تھے وہ الیگلی ڈیمیج کیے ہیں اس ڈیمولیشن کا کمپنسیشن ان کو دیا جائے کہ اول دو ڈیمانڈز ہم گورنمنٹ سے کر رہے ہیں لیکن ایک مہینہ ہو گیا ال جی صاحب آپ کی ایڈمیسٹیشن کہاں سوئی ہے ہمیں آپ پہ پورا بروسہ ہے ہمیں آپ پہ پورا وشواس ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات کو سنیں گے اور آج ہم آپ سے پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ اس جی ڈی اے کو روکا جائے تب تک روکا جائے جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آتا ہم آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ کیجئے چاہے ہمارے فیور میں کیجئے چاہے ہمارے اگینس لیکن فیصلہ سنویا تو جائے فیصلہ سنویا نہیں گیا لیکن اس کے باوجود یہاں پر الیگلی فورسیبلی جی ڈی اے اس وقت زمین ہم سے چھین رہی ہے ہم سیور سوسائیٹی کا حصہ ہیں ہم لا ایبائیڈنگ لوگ ہیں ہم قانون کی عزت کرتے ہیں ہم قانون سے اوپر نہیں ہیں اس لیے ہم آج پھر سے ایک بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ایک مہنہ گزر گیا ہے ہماری سنوائی نہیں ہے آخر ان بزرگ لوگوں کو میں کہاں پھینک دوں اس سیف علی کو اس اسی سال کی عمر میں میں کہاں چھوڑوں اس کو میں نے کہاں پھینکنا ہے اگر اس کے لیے یہاں جمہو کشمیر میں جگہ نہیں تو آخر ان کو میں کہاں چھوڑوں بتیس دن سے ہم نے چینگ چینگ کے پکار پکار کے ایڈمیسٹریشن سے کہا کہ ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیجئے اور آج آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتے ہیں فیصلہ سنایا جائے ان کو زمین دینی ہے تو ان کو فیصلہ سنایا جائے نہیں دینی تو ابھی سنایا جائے ہم ان کو کہیں پر کہاں چھوڑیں ہم ان لوگوں کو ہم ایک ویلفیر سٹیٹ کا حصہ ہیں تو ویلفیر سٹیٹ کے اندر کیا ان لوگوں کے لیے چار کنال زمین کی جگہ نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی بیس پچیس پریوار کا یہ کمبہ ہے چھوڑیس کنال سات مرلے زمین کے اوپر ہم اپنا کلیم کرتے ہیں لیکن آج آپ دیکھئے ہر طرف پولیس ہی پولیس ہے پچھلے دس دن سے ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ یہاں پندرہ سے بیس کنال زمین اس وقت فورسیبلی جو ہے وہ تھرو پولیس جی ڈی اے نے لے لی ہے اور پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے دیئے ہیں لیکن ان لوگوں کے حق میں کچھ سوچیے ال جی صاحب ہم چین چین کے جمہو کشمیر کا تیس لاکھ گجر بکروال یہ آپ کو کہہ رہا ہے ان کی بات سنیے یہاں پر تمام لوگ آئے ہیں ہمارے پاس میڈیا کے بائی آئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا رین سین جو ہے وہ جانوروں پہ ہے یہ دو دی گجر ہیں دودھ بیج کے اپنا گزارہ کرتے ہیں ان کے لائف سٹائک بارے میں بھی کچھ سوچیے thank you very much